السلام علیکم ناظرین محترم آج میں آپ کو بتاؤں گا قدرتی طور پر رنگ گورا کرنے والی آٹھ گزائیں ان گزاؤں کو اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنا کر آپ قدرتی طور پر گورے ہو سکتے ہیں رنگ گورا کرنا کئی عورتوں کا خواب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں دست یا وائٹننگ کیریموں کی خرید کبھی کم نہیں ہوتی برز کمپنیاں تو جھوٹے سچے وعدے بیچ کر لوگوں کو اپنے پرادکٹس استعمال کرنے پر مجبور کرتی ہیں جن سے وقتی طور پر تو شاید فائدہ ہو بھی جائے لیکن بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ کریمیں ایک تو بہت مہنگی ملتی ہیں اور ساتھ ہی ان میں موجود کیمیکلز جلد کو اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے یہ بالکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے نمبر ایک لیمو پانی لیمو پانی کو قدرتی وائٹننگ بلیچ بھی کہا جاتا ہے یہ جسم کو فاضل مادوں سے پاک کرتا ہے جس سے خون صاف اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے چہرے پر کیمیکل والی وائٹننگ بلیچ سے بہتر ہے کہ آپ روزانہ صبح ایک گلاس لیمو پانی کا پیئیں اس کے مستقل استعمال سے اس میں موجود ویٹامن سی اور ایسیڈک خصوصیات آپ کا رنگ گورا کر دیں گی نمبر دو چائے ایک آمریکی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ چائے کے استعمال سے جسم میں پر آکسائیڈز کم ہوتے ہیں جو کہ جلد کو خردار اور رنگ کو جلانے کا باعث بنتے ہیں چائے ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ جلد کی صحت کے لیے بہت مفید اور اہم ہے تاہم چائے کا استعمال ایک حد تک ہی صحیح رہتا ہے ورنہ صحت پر اس کے منفی اثرات رونما ہونے لگتے ہیں نمبر تین فل اور سبزیاں جن میں ویٹامن سی ہو چمکدار اور صحت مند جلد کے لیے ویٹامن سی بہت ضروری ہے اگر آپ گورا ہونا چاہتے ہیں تو ایسی گزائیں خواہیں جن میں ویٹامن سی کثیر تعداد میں موجود ہو جیسا کہ کیوی، نارنجی، چیری، اسٹرابیری، ٹماتر اور مصمبی وغیرہ نمبر چار سویا بین یہ ایک ایسی قدرتی گزا ہے جس سے بڑھتی عمر کے اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں موجود آنسو فیلیون جلد کو صحت مند بناتا ہے سویا بین میں پائی جانے والی انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رنگ گورا کرتی ہے نمبر پانچ کیلے یہ فل ویٹامن اے بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے یہ سب ہی گزائی اجزاء جلد کی رنگت کو گورا کرنے کے لیے اہم ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ یا تو کیلے کا ماسک بنا کر چہرے پر لگائیں یا اسے اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں نمبر چھے دود دود میں کیلشیم کی کثیر مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ جلد کی رنگت نخارنے میں مدد دیتی ہے دود روزانہ پینے سے جلد اندر سے صاف ہو جاتی ہے اور دود میں موجود لیکٹک ایسڈ جلد کو ایکسفولیٹ بھی کر دیتے ہیں نمبر سات چکندر چکندر میں پوٹاشیم آئرن فاسفورس فائبر اور کئی اقسام کے ویٹامنز موجود ہوتے ہیں جو اسے افاجت سے بھرپور بنا دیتے ہیں ویٹامن اے بی اور سی سے جلد گوری اور صاف ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے جلد کے مسام قدرتی طور پر گرد و گبار سے صاف ہو جاتے ہیں اور رنگ گورا لگنے لگتا ہے نمبر آٹھ مچھلی مچھلی میں اومیگا تھری ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ جلد کے لیے ٹانک کا کام کرتا ہے مچھلی ویٹامنز سے بھرپور ہوتی ہے اسی لیے اسے رنگ گورا کرنے کے لیے بھی بہترین گزہ تصور کیا جاتا ہے مچھلی بیگ کر کے ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں مچھلی کو فرائی کرنے سے اس کے ویٹامنز زائع ہو جاتے ہیں اسی لیے مچھلی کو بیگ کرنا بہتر ہے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ